موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی تڑکہ میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار سے کرے لے گوشت بہت ہی مزے دار اور لذیذ بننے والی ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی یہ انگریڈینٹس آپ کے سامنے مجود ہیں یہ میں نے ایک کلو کرے لے لیے ہیں ایک کلو ہی میں نے بونلیس چکن لیا ہے جن کو میں نے چھٹے چھٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے یہ آدھا گلو میں نے پیاز لیے ہیں جن کو میں نے براؤن فرائی کر لیا ہے ہاف کے جی میرے پاس دہی ہے چھ ساد میرے پاس سباز میرچے ہیں دو عدد میں نے پیاز لیے ہیں تین عدد میرے پاس ٹی مارٹر ہیں ایک ٹیبل سپون میرے پاس لسن کا پیسٹ ہے ایک ٹی سپون میرے پاس ادھرک کا پیسٹ ہے دو ٹی سپون میرے پاس سرخ میرچ ہے نمک ہسپے ذائقہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے حل دی لی ہے آئیے اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آئیے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ کریلے چھیل کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کو کیسے چھیلنا ہے اور ان کو کیسے چھیل کے ان سے بیج نکال کے ان کی کٹنگ کرنی ہے یہ میں نے کریلے چھیل لیا ہے اب ان کو میں کٹنگ کرتی ہوں اور ان میں سے بیج نکالتی ہوں بیج نکال کے پھر میں ان کو نمک لگاؤں گی الحمدللہ ہمارے کریلے ہم نے دھو کے جو انہیں ڈرائے کر لیا ہے تو چلے آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ریسپی کیسے تیار ہوگی یہ میں نے گھی گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر میں کریلے ایڈ کروں گی فرائی کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوسری سائیڈ پہ میں نے ایک اور پتیلی رکھی ہے تاکہ چکن کی گریوی تیار کی جا سکے یہ اب میں اس کے اندر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ایڈ کروں گی پھر اس کے بعد میں پیاز اور ٹماٹر ایڈ کر دوں گی یہ پیاز میں ایڈ کر دیا ہے ٹیماٹر دہی ادرک لسن کا پیسٹ لسن کا پیسٹ لسن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ اب یہ سارے نمک میر شرحل دی یہ ایڈ کر گے اس میں تھوڑا سجوانا پانی ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ سب سے مرچے میں ایڈ کروں گی اس میں تھوڑا سا آدھا گلاس پانی کا ڈال گے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی پھر جو کریلوں میں سے گھی بچے گا وہ میں اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لوں گی دوسری سارے پہ میرے کریلے براون ہو رہے ہیں دوسری سارے پہ میرے کریلے براون ہو رہے ہیں ہمارے جوہانا یہ چکن گھل چکا ہے تو دوسری سارے پہ ہمارے کریلے ہانا وہ بھی پھرائے ہو چکے ہیں اب ان کو میں پھرےٹ میں نکالتی ہوں یہ کریلے میں نے نکال لیے ہیں پھلیٹ میں اب میں اویل ڈال کے گوشت کو اچھی طرح بھونوں گی الحمدللہ میں نے چکن میں اویل ڈال لیا ہے میں اچھی طرح سے بھنائی کروں گی بھنائی کر کے پھر ہم اس کے اندر دوسرے انگریڈنٹس ریڈ کریں گے الحمدللہ یہ ہماری چکن کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر براؤن پیاز ایڈ کرتے ہیں یہ میں اس کے اندر براؤن پیاز ایڈ کر رہی ہوں اب اس کے اندر کریلے ایڈ کر کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اچھی طرح سے اب میں اس کو ہلا کے اس میں خوشک دھنیا ڈال کے اس کو دم پہ لگا دوں گی اب میں اس کے اوپر خوشک دھنیا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے دم لگا ہوں گی تقریباً دس پندرہ منٹ کا پھر آپ کے سامنے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں مزے دار سے کریلے ریسپی آپ کے سامنے تیار ہے ہمارے کریلے گوش تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزید کی خوشبو آ رہی ہے یہ ریسپی جو ہے ہماری دادی اماں بنایا کرتی تھی بہت پرانی ریسپی ہے یونیک ہے ضرور ٹرائے کریے گا آئیے اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو پسند ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اللہ حافظ